بہارت نے دس سال کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کا انتظام سمح دیا غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بہارت ایران کے درمیان چاہ بہار بندرگاہ کی تعبیر اور انتظامی امور کے دس سالہ محایت پر دستغط ہو گئے دونوں مبالک کے درمیان محایت پر ایران کے دار الحکومت تہران میں دستغط ہوئے ایرانی حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بہارت چاہ بہار منصوبے کے لیے تیس ارب اٹھاسی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا خبر ایجنسی کے مطابق بہارت چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے وست ایشیای خطے تک کراچی گوادر بندرگاہوں سے گزرے بغیر جا سکتا ہے دوسری جانب امریکی حکومت نے ایران اور بہارت کے مابین چاہ بہار بندرگاہ پر محایدے کو امریکی مفادات کے خلاف قرار دے دیا امریکی حکومت نے ایران سے تجارت کرنے والی ممالک پر بابندیاں لگانے کا اشارہ دے دیا گیا بہارت کے جانب سے ایران کے ساتھ چاہ بہار بندرگاہ محایدے پر امریکی مہکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویداند پٹیل نے پریس بریفنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران سے تجارت کرنے والوں پر بابندیاں لگا سکتا ہے نائب ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدان پٹیل نے کہا کہ بہارت کو پابندیوں سے کوئی استثناء حاصل نہیں بہارت بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے ایران پر پابندیاں ہیں اور رہیں گی ایران سے تجارت کرنے والوں کو باخبر رہنا ہوگا یاد رہے کہ گزشتہ روز بہارت نے دس سال کے لیے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کا انتظام سوا دیا ہے بہارت ایران کے درمیان چاہ بہار بندرگاہ کی تعمیر اور انتظامی امور کے معاید پر دس لقت ہو گئے دونوں ممالک کے درمیان معاید پر تہران میں دس لقت ہوئے اس موقع پر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بہارت چاہ بہار منصوبے کے لیے تیس ارب اٹھاسی کروڑ روپے کی سمائے کاری کرے گا بہارت چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے کراچی گوادر بندرگاہوں سے گزرے بغیر وست ایشیای خطے تک جا سکتا ہے